موسیقی السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی میجبان سائرہ سید اور میں ہوں محمد خلیل اسکر آج ہم بات کریں گے کل ہونے والے ہائی وولٹیج میچ کی کیوں خلیل بلکل پاکستان ورسیز نیوزیلینڈ کا جو میچ ہوئے وہ بڑا ہی دلچسپ تھا دونوں ٹیموں نے بہت اچھا مقابلہ کیا بلکل انڈیا کی بھار پاکستان نے ون سائیڈ جیتا تھا اس طرح سے نہیں ہو سکا پاکستان نے گوائی ہیں لیکن جو اچھی چیز ہے وہ پاکستان نے میچ ون کیا اور بڑا ہی اچھے بالنگ اٹیک بہت اچھا تھا بالنگ میں اگر بات کی جائے تو ہارس راوف کی پرفورمنس کے اوپر دات دینی پڑے گی بہت اچھی پرفورمنس تھی اور بیٹنگ میں تھوڑا سا لیک کیا کچھ چیزیں جو تھی وہ سمجھنا بھی کوشش کرنی چاہیے کہ نئے لڑکوں کو کس طرح سے کھیلنا تو وہ چیز تھوڑی سی لیکن پاکستانی ٹیم کی بہت اچھی تھی خلیل کل کا میں اس دیکھا آپ کو کچھ ایسا لگا کہ نیوزیلینڈ انڈر پریشر ہے میرے خیال سے ان کے جو پریشر جو پہلے تھے سکیورٹی ایشوز وہ تھوڑے سے ریزول ہو گئے ہوں گے لیکن اسے والے سے انڈر پریشر تو تھی جس طرح سے ان کے کپٹان کا پہلے بیان آیا تھا وہ چیزیں بڑی تھی کہ پاکستان جو ہے تھوڑا سا گرج نہ نکالے اس چیز کو لائٹر نوٹ پہ لے پاکستان نے جو سکیورٹی ایشوز کا مسئلہ اٹھایا تھا پاکستان میں نیوزیلینڈ ٹیم نے اس کے حوالے سے بھی تھا لیکن اوورال نیوزیلینڈ کے اوپر تھوڑا سا پریشر ہمیں نظر آ رہا تھا پاکستان میں کیونکہ سٹیڈیم میں جو کراؤڈ تھا وہ پاکستانی سپورٹر سے بلکل بھرہا تھا بہت زیادہ جو شکروز لوگوں میں نظر آ رہا تھا تو وہ چیز تھوڑی سی نیوزیلینڈ کو پریشان کر رہی تھی پریشان کر رہی تھی اور آپ دیکھے رہا تو آپ میلز کتی وائرل ہیں پاکستانیوں کو جیسے پتا تھا کہ پاکستان نے بازی مار لینے سیکیوریٹی کے سارے مسائے حل کر دینے پاکستانیوں نے بلکل ایسے ہی ہے جس طرح کی پرفومنس اگر ہم دیکھیں بولنگ اٹیک بہت اچھا تھا حریس راوب نے چار وقتیں حاصل کی ہیں اور باقی اماد بسیم شہین اور حفیظ کی طرف سے بھی ایک ایک وقت انہوں نے حاصل کی اور رن آؤٹ بھی دیکھنے میں سامنے کچھ میس فیلس تھی جو نظر آرہی تھی کہ تھوڑا سا پریشر میں آگے تھے جب ان کا سکور تھوڑا سا تیز ہونا شروع ہوا تھا لیکن اس کو بڑا اچھا کنٹرول کیا حریس راوب کا جو آخری سپل تھا اس کے اندر بڑی اچھی پرفومنس دیا بلکل ایسے بلکل ایسے بلکل اگر دیکھا تو شباشل صاحب نے بھی ٹویٹ کیا بڑے ایرونکلی انہوں نے نا ٹرول کیا نیوزیلینڈ کی ٹیم کو کہ بھئی ہم آف فیلڈ تو آپ لوگوں کی سیکیورٹی شور کر سکتے ہیں لیکن ان فیلڈ ہماری گرین بوائز ہی ہیں پھر ہاں یہ چیز بڑی اچھی ان ان کی طرف سے بیان آیا ہے کیونکہ سیاسی رہنما کی طرف سے اس طرح کا بیان آنا وہ بڑا ایک انٹرسٹنگ اور بہت اپریشیٹنگ ہوتی ہے لوگ مطلب کرکٹرز کو بھی ہوتے کہ عوام تو ہی ہمارے مطلب جو حکمران ہے وہ بہت خوش ہے بلکل ایسے ہی ہے اگر ہم دیکھا جائے تو اوورال دونوں ٹیموں کی پرفارمنس کا اگر ہم کمپیریزن کریں تو فیلڈنگ کے لحاظ سے نیوزیلینڈ نے برتری لی جو محمد حفیز کا کیچ کونوے نے پکڑا تھا وہ بہت ہی آؤٹسٹنڈنگ کیچ تھا اگر ہم تھوڑی سی ان کی سائیڈ کی طرف سے بھی دیکھیں تو وہ بہت آؤٹسٹنڈنگ شورٹ بہت پیارا تھا ایک مومنٹ کے لئے لگا کہ وہ چوکا ہو جائے گا لیکن وہ کیچ جب کیا تو وہ شورٹ سے بھی خوبصورت کیچ مرنے کر کے محمد حفیز کی بکڑ لی لیکن ایک دی انڈ جو ریزلٹس ہمارے سامنے آئے وہ تھوڑے سے ہمارے لئے خوشی کا باعث بنے بیچ میں مجھے تھوڑا مجھے لگا خلیل کے جیسے سلو ہو گئے پاکستان لیکن جب یہ چوکا چکا کی برسات ہوئی تو بس پھر پتہ چل گیا تھا اب جیت ہماری ہی پکی ہے میرے خیال سے بابر آزم نے تھوڑا سا پلان یہ ہی رکھا ہوا تھا کہ ہم آرام سے کھلیں گے کیونکہ تارگیٹ نہ زیادہ نہیں تھا انڈیا کے خلاف 150 چیز کرنا تھا اب صرف 135 چیز کرنا تھا تو پلان یہ ہی میرے خیال سے نظر آ رہا تھا کہ سلو کھلیں گے اور انڈ پہ جا کے دو چار شورٹس لگا کے اور وہی چیز ہمیں نظر آئی اسیف علی کی بیٹنگ کے اندر اسیف علی کے اوپر لوگوں نے بڑا جو کیا تھا اعتماد نہیں کر رہے تھے لوگوں کو اس کو سیلیکشن پہ بھی تھوڑا سا اعتراض تھا لیکن وہ چیزیں انہوں نے اپنی بیٹنگ کے ذریعے بڑی اچھی ریزولف کر دی ہیں لوگوں کا مائنڈ میں چیز بیٹھا دی ہے کہ وہ بہت اچھے بیٹن ہیں اور میڈل آرڈر میں ان کی پرفارمنس کو دیکھیں اگر شوہ مالک کے ساتھ انہوں نے جس طرح سے بیٹنگ کی ہے بڑی آؤٹسٹینڈنگ پرفارمنس تھی اور ان کو میرے نزدیک وہ بھی مین اوپ ڈی میچ کے اتنی حق دار سے جتنے باریس لوگ تھے اگر ہم بات کریں میمز کے حوالے سے تو میمز جو آج کل گردش کر رہی ہیں وہ بڑی مزیدار سامنے آئی ہیں جیسے ہی پاکستان نے نیوزیلینڈ سے مائچ win کی ہے ایسے لگ رہا تھا میمز پہلے سے تیار تھی خلیل میں کہی پاکستانی کو پتہ تھا آج ہم نیوزیلینڈ کو سیکیورٹی کے سارے مسائل سے مطلب کر دیں گے اب ان کو کوئی مسائل دے گا بہت زیادہ شور کراؤڈ کی طرف سے نظر آ رہا تھا کہ سیکیورٹی کے نارے لگ رہے تھے بلکل ان کے جو وہاں پہ نیوزیلینڈ کے سپورٹرز آئے ان کو بھی یہ چیز بڑی انہوں نے سنائی ہے کہ سیکیورٹی کے آپ کے شاید ریزول ہو گئے ہوں گے تو یہ چیز بڑی سامنے آئی ایک تو یہ میمز بہت زیادہ گردش کر رہی ہیں آج سیکیورٹی کے حوالے سے کہ ان کے سیکیورٹی کے ایشیوز جتنے بھی تھے وہ ریزول ہو گئے ہیں اس کے علاوہ ہاریس رعوف کو لوگوں نے لارڈ کا خطاب دیا ہے اپنی میمز کے اندر کے ہاریس رعوف جو ہیں وہ لارڈ بن گئے اس کے پرفارمنس کی بیس کے اوپر چار وقتیں جو حاصل کی مین پلیئر تھے صرف ہاریس رعوف کو ہی نہیں باقی پلیئرز کی بھی بڑی میمز وائرونی جیسے رات بھائی میں دیکھتی شویب ملک کی ہر بزن سے ملایا جا رہا تھا ان کو اس سے تو وہ بھی بڑا فنی تھا اس کے علاوہ سیکیورٹی کے جو آپ نے جیسے بتایا کہ سلوگن لگائے گئے ناریل بازی کی گئی سیکیورٹی سیکیورٹی اس پہ اتنی میمز بنیا ہے جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے بابر آزم اور رزوان کی جوڑی میاں بیوی کے اندر اندرسینڈنگ نہیں ہوتی جتنی بابر آزم اور رزوان میں تو بہت چیزیں بڑی فنی وے میں لوگوں نے اس چیز کو لیا ہے اچھی بات یہ ہے کہ لوگ اس چیز کو زیادہ غصے میں اور جس طریقے سے انڈین میڈیا نے اپنے ٹیم کو اس طریقے سے نہیں کر رہے اس کو لائٹل نوٹ میں لے رہے ہیں تو یہ چیز ایک پوزیٹیو میسج بھی جا رہا ہے میمز کے ترو بھی اس کے علاوہ میں بڑی مطلب دیکھ رہی ہوں وائرل میمز کے ویرات اور کین کے حوالے سے کہ بھائی میں نے تمہیں پہلی کہا تھا اس بار بھی سیکیورٹی کیشو کر کے بھاگ جو بلکل نیکسٹ میچ جو ہے پاکستان افغانستان کا میچ ہے تو اس کے حوالے سے بھی تھوڑا سا ٹف میچ وہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ وہ شارجہ شارجہ کے گراؤنڈ میں نہیں ہے وہ دوبائی کے گراؤنڈ میں ہے اور دوبائی کی جو پرفومنس اگر پچھلے میچ کی افغانستان کی دیکھی جائے تو وہ بہت ہی آؤٹسینڈنگ تھی انہوں نے سکوٹلینڈ کے خلاف 190 کیا تھا اور ان کی ٹیم کو صرف 60 رنز کے اوپر جو ہے وہ ساری ٹیم کو آؤٹ کر لیا تھا تو اس حوالے سے تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا تھوڑا سا پریکٹس اچھی کرنی پڑے گی کسی ٹیم کو بھی ہم لائٹ نہیں لے سکتے ہم اپنے سے کم نہیں سمجھ سکتے افغانستان کے پاس بہت بہت ہی اچھے جو ہیں وہ بولرز بھی ہیں سپینرز بھی ہیں اور بیٹنگ لائن اپ بھی ان کا ززائی جو اوپنر آتے ہیں وہ بھی بہت کمال کا کھیلتے ہیں تو اس چیز کو لائٹر نہ لیں میرے خیال سے اس چیز کے لیے بھی ٹیار رہے ہیں کس طریقے سے پلان کرنا ہے وہ پلان ان کا پہلے سے پتا ہو افغانستان کو بھی ہم انشاءاللہ سکتے ہیں انشاءاللہ اور ہماری دعا ہے کہ انشاءاللہ افغانستان سے بھی پاکستان میں جیت جائے گا انشاءاللہ سائرہ کر دیکھیں تو پوائنٹس ٹیبل میں پاکستان جو ہے اب ٹاپ پہ آگیا ہے دوسرے نمبر پہ افغانستان ہے افغانستان مطلب اس ٹائم پول کی دو ٹاپ کی ٹیمز کا مقابلہ ہو رہا ہے ٹونٹی نائن کو مقابلہ ہوگا دبائی کا گراؤنڈ ہوگا اور سات بجے جو ہے دوبارہ پاکستان کے ٹائم کے حساب سے میچ سٹارٹ ہوگا تو وہ میچ بھی بڑا مزیدار ہونے والے ہیں اور امید کر رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ میچ بھی جیتے انشاءاللہ اور آج کے پروگرام سے اتنا ہی ملتے ہیں اگلے پروگرام میں تب تک کے لیے اللہ حافظ دیکھتے رہے ویلیو نیوز موسیقی 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 موسیقی